آپ کو ہم خبر دیتے ہیں اسلامباد میں ایس سی او سربراہی جلاس کے دوران پاک فوج تائنات ہوگی آپ کو اپ ڈیٹ کریں کہ اسلامباد میں سترہ اکتوبر تک پاک فوج کی تائناتی کا نوٹیفیکشن جاری کر دیا گیا ہے پاک فوج کے اسلامباد میں تائناتی آرٹیکل دو سو پینٹالیس کے تحت کی گئی ہے نوٹیفیکشن جاری ہو چکا ہے اسی پر بات کریں گے نمائند خصوصی عثمان خان ہمیں جوائن کر چکے عثمان بتائیے گا خبر کی کیا تفصیلات ہے عجیب بالکل وفاقی حکومت کے جانب سے یہ بڑا ہے فیصلہ کیا گیا ہے کہ اسلامباد میں پانچ سے سترہ اکتوبر تک فوج کی تائناتی جو ہے وہ کی جائے گی جو بازابطہ طور پر وزارت داخلہ کی جانب سے ابھی نوٹیفیکشن جاری کر دیا گیا اس سے قبل وفاقی کابینہ نے جو ہے وہ سرکولیشن سمزو سمبلی کے ذریعے فوج تائنات کرنے کے منظوری دی تھی اب تمام حساس امارتیں جو ہے اور ریڈ زون جو ہے مکمل طور پر سیل کر دیا جائے گا اور ان کی سیکیورٹی جو ہے وہ پاک فوج کے حوالے ہوگی کسی بھی گڑ بڑ کی صورت میں جو ہے وہ پاک فوج اپنا رد عمل دے گی اور یہ اہم تائناتی ہے حکومت کی جانب سے جو کہ آمن و آمان کے قیام کے لیے یقینی بنانے کے لیے کی گئی ہے اور سب سے اہم معاملہ جو ہے وہ ایسیو کانفرنس جو اسلامباد میں ہو رہی ہے اس کے نقاط کو بھی یقینی بنانے کے لیے سیکیورٹی میرز لیا گیا اور وفاقی حکومت نے فوج تائنات کرنے کی اسلامباد میں بازافتہ طور پر منظوری دے دی ہے اور اس کا نوٹیفکیشن بھی جاری کر دیا گیا ہے ٹھیک ہے عثمان آپ کا بہت شکریہ تو اسلامباد میں ایسیو سربراہی اجلاس کے دوران پاک فوج تائنات ہوگی اسلامباد میں سترہ اکتوبر تک پاک فوج کی تائناتی کا نوٹیفکیشن جاری ہو چکا ہے پاک فوج کے اسلامباد میں تائناتی آرٹیکل 245 کے تحت کی گئی ہے وفاقی کابینہ سے پاک فوج کی تائناتی کے لیے سمری کی سرکولیشن منظور کر لی گئی ہے